پرائیم منسٹر نے دیس ہزار کروڑ روپے آنیل عمالی کے جیب میں ڈالے دیفنس منسٹری کے مطلب کاغذوں میں لکھا ہے پریقر جی نے اپنا مطلب کلیر کارٹ بولا ہے کہ میں بلیک میل کر رہا ہوں اوڈیو ٹیپ ہے آپ کو سنائی ہے میں نے ان کے منتریوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ مطلب گواہ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فائل پڑی ہوئی ہے وہ ابھی انویسٹیگیشن کیجئے ان کے پاس فائل کیسے پڑی ہے کریے سب پہ کیجئے پر پرائیم منسٹر پہ بھی کیجئے ایکچلی کنیکشن ڈائریکٹ ہے وہ سب سچا ہی آ جائے گی بھار دیکھئے وہ جو ریالیٹی ہے پیسہ کہاں گیا ہے وہ آستے آستے آ جائے گا پٹ مین بات ہے کی دیفنس منسٹری کے فائل میں آپ بیورکریسی کو سمجھتے ہو دیفنس منسٹری کے فائل میں نگوشیشن ٹیم کے لوگ جب لکھتے ہیں پی ایم او از گیرنگ آؤٹ پیرلل نگوشیشن وہ پیرلل نگوشیشن کیوں ہو رہا ہے ایسے ہی مطلب مزے کے لئے ہو رہا ہے اس کا کوئی کارن ہوگا نا نہیں تو آپ ان کو کرنے دیجئے اپنا کام جو نگوشیشن ٹیم اگر آپ ان کو کام کرنے دیں گے کام کریں گے آپ اس میں دخل کیوں ڈال رہے ہیں کوئی نہ کوئی کارن تو ہے اور کارن یہ ہے کہ آپ انے لمبانی کو تیس سزار کرو روپے دینا چاہتے تھے اور وہ صرف آپ انے لمبانی کو نہیں دینا چاہتے تھے اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا ہم نے آپ کو کاغذ دکھائے ہیں کہ پرائیم منسٹر کے پیرلل نگوشیشن نے پیرلل نگوشیشن نے رافائل کی ڈیلیوری شیڈیول کو ریٹارٹ کیا ہے ہماری ڈیل میں رافائل پہلے آتا ہم اگر آپ کاغذ دیکھنا جاتا ہے میں نے دکھایا ہے ہم آپ کو پر سے دکھا دیں گے رنڈیب چیز آپ دکھا دینا جہاں صاف لکھا ہے نگوشیشن ٹیم نے لکھا ہے کہ رافائل کا بھائی جات اس ڈیل میں بات میں آئے گا پردانوانتری جا کے کہتے ہیں کہ رافائل ٹائم پہ آجاتا ہے رافائل اس لئے ٹائم پہ نہیں آیا کیونکہ آپ آنے لنبانی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں اور میں نہیں کہنا ہوں سرکار کے ڈاکیمنٹس میں آپ کو دکھا دیں گے آپ موڈی جی کو بھی دکھا دینا کل میں نے اکبار میں پڑھا کہ جو سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے ان کی فیملیز نے یہ مانگ اٹھائی ہے اب ان کی فیلنگ ہے